فَصَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّمُ الْمِمْزَادَ يَوْمٍ المِمْبَرَ کہ ایک دن نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف لے آئے فَقَالَ اور آپ نے فرمایا لَا تَسْأَلُونِي أَن شَيْنِ إِلَّا بَيَّنْتُ لَكُمْ کہ آج تم مجھ سے جو سوال کرو گے میں بیان کرو گا پوچھو آج جو چاہو پوچھو جو سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا اور بیان کروں گا تمہیں فَجَعَلْتُ عَمْدُ الْيَمِينُ مَشْمَالَ تو انس فرماتے ہیں کہ میں دائیں بائیں دیکھنے لگا نبی علیہ السلام کا ممبر پر بیٹھنا اور آپ کا یہ بات فرمانا اس میں ایک بڑا ایک پہلو تھا ایک ڈر کا اور خوف کا جو آپ کے غصے اور غضب کی نشان دے ہی کرتا تھا کہ تم نے فلان دن اتنے سوال کیے چلو آج سوال کرو میں تمہیں جواب دوں گا پیش میں تھوڑا سا نرازگی کا تأثیر تھا اور آپ کے غضب کا تأثیر تھا تو انس فرماتے ہیں کہ میں دائیں بائیں دیکھنے لگا فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَا فُنْرَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ یَبْكِ ہر شخص اپنا سر کپڑے میں لپیٹے رو رہا تھا نبی علیہ السلام کے اس شدت غضب کو دیکھ اور آپ کی نرازگی کو دیکھ کر ہر شخص اپنی چادر یا رمال اپنے سر میں بندھے اور اپنے چہرے کو چھپائے رو رہا تھا اور یہ نبی علیہ السلام کی مجالس میں عمی دور پر ہوتا تھا آپ کی مجالس میں حسنہ حسانہ کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا تھا حسنہ حسانہ یہ دعوت کے مقاصد کے خلاف ہے اور یہ دعوت میں ایک درہ کا استحضاء اور مذاق پیدا کرنا ہے جو وظیف ہے انبیاء ہے دعوت دینا اس وظیف ہے انبیاء کو ٹھٹھا اور مخواد المذاق میں ضائع کرنا اور اس کو برباد کرنا قطعا دینی حکمت کے خلاف ہے رسول قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عمر بھر کی مجالس ہیں کسی ایک مجلس میں آپ نے صحابہ کو نہیں ہسایا رولانے کے بے شمار واقع داتے ہیں بلکہ پیر نبی کی حدیث ہے کہ میں جب وعظ کرتا ہوں تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ابھی تمہاری پشتوں سے تمہیں پکڑ دوں اور جہنم سے بچا دوں ایک دعی کا یہ انداد اگر ہو کہ ابھی میں آپ کو جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں کیا وہ ہسے گا ہسائے گا اور اس قسم کا محول بیدا کرے گا کہ لوگوں کے نزدیک یہ بات پھیل جائے جی فلان کی تقریر ہونے والی چلو ہس ہس کے پیٹ میں بھل پڑ جائیں گے یہ کونسا ذوق ہے پرلے درجے کی بزدوقی تو صحابہ رویا کرتے تھے جیسے آج کا دن ہے ہر صحابی رو رہا تھا